تو سب سے پہلے تو ہم سمجھ لیں کہ ایک ڈیٹا کیا ہوتا ہے پھر اس کے بعد کمیونکیشن کیا ہوتا ہے اور کمیونٹر نیٹورکس کیا ہوتا ہے سب سے پہلے تو سمپل ڈیفنیشن اسی یہ ہے کہ ڈیٹا is a collection of action figures بسکلی ہم ڈیٹا کو collect کرتے ہیں اور store کرنا چاہتے ہیں تو ہم copy پہ store کرتے ہیں اور copy پہ کسی un-ordered form میں اگر ہم اس کو لکھیں تو اس کو ہم ڈیٹا کہیں گے جب ہم ایک organized form میں اس ڈیٹا کو رکھیں تو وہ سارا ڈیٹا ایک information میں convert جاتا ہے دوسری important چیز ڈیٹا کے اوپر ہم decision نہیں لے سکتے اور information کی اوپر ہم decision لے سکتے ہیں جب ہمارے پاس ڈیٹا کو process کر لیتے ہیں ہم ڈیٹا کو جب process کر لیتے ہیں process کرنے کے بعد یا ایک خاص process کی طرف ڈیٹا کو ہم pass کر لیتے ہیں پھر اس کے بعد جب ہمارے سامنے جو information آتی ہے information کی base میں ہم decision لے سکتے ہیں اس کی مثال ہم کچھ ایسے لے سکتے ہیں جیسے کہ ایک product ہے کو check کرنا چاہتے ہیں کہ یہ پورے سال میں کتنے کتنے ریٹ پر یہ بھی کی ہے تو جنوری فوری بار شپل پورے سال میں ہم نے اس کے rates نکالے اس rates کو ہم نے ایک organized form میں رکھا یعنی کہ yearly form میں اس کو پھر ہم ایسے بھی کر سکتے ہیں graphical form میں convert کر لیں تو جب ہم ڈیٹا کو کسی organized form میں رکھیں اور اچھی طرح سے representation اس کے کروائیں یا show کریں تو اس کی base پہ ہم information ہمارے سامنے آتی ہے کہ basically جو product ہے وہ کس مہینے میں کتنا profit کر رہا ہے for example profit کتنا تھی دے رہا ہے ہمیں جتنے میں ہم نے خرید دیا تو ہم نے data کو ایسے طریقے سے organize کیا پھر اس سے اس سے ہم نے information نکالی تو basically یہ سارا کام جو ہے ہم جس کو ہم کہتے ہیں کہ zero and ones کے form میں data ہم store کرتے ہیں computer کے اندر حالانکہ data جو ہے وہ zero zero ones کی form میں جو ہم کہتے ہیں کہ store ہوتا ہے basically اس form میں store نہیں ہوتا data store ہوتا ہے current کے form میں اگر current ہے تو اس کے representation ہم کرتے ہیں one کے help سے تاکہ ہم اس سمجھ آئے اور اس کے لئے ہم نے اور اگر current نہیں ہے تو اس کے representation ہم کرتے ہیں zero کے help سے پھر اس کو سمجھنے کیلئے کیونکہ ہم نے data کو store کرنا ہے کسی ایک form میں اور ہم data کو store کر رہے ہیں computer کے اندر current کی form میں یا data کو ہم process کر رہے ہیں current کی form میں تو current کو سمجھنے کے لئے یا zeros and ones کو ایسے طریقے سے سمجھنے کے لئے کہ اس سے کوئی meaningful information نکلے تو ہم اس current کو ایک خاص process کی طرور گزارتے ہیں اس کو پھر ہم کیا کہتے ہیں کونسی language کہتے ہیں binary language کہتے ہیں تو binary language پھر اس طرح انہوں نے develop کی یہ ایک ایسی language ہے basically ایک زبان اچھا زبان کس کو کہتے ہیں زبان is basically to communicate between two persons ہم لینگویج کو استعمال کر سکتے ہیں اسی طرح binary language ایک ایسی language ہے جس کو design کیا گیا صرف دو ورڈ کے اوپر zeros اور ones دو ڈیجٹس کے اوپر تو basically ہم کہہ سکتے ہیں کہ data is stored in the form of current and that current can be represented with only two digits either zero and one تو کمپیوٹر کے اندر ہم data کی communication ہم کیسے کرتے ہیں ہم basically جس سینڈر ہے جب وہ کوئی data بھیجتا ہے ریسیور کی سائٹ پہ اور وہ data اس کو مل جاتا ہے اور وہ اس کو بتا دیتا ہے کہ مجھے یہ data مل گیا ہے data کے بعد communication جب ایک بندہ دوسرے بندے کے ساتھ کوئی بات کرنا چاہتا ہے اگر ایک بندے کو جس زبان میں بات کر رہا ہے for example ایک بندہ اردو میں بات کر رہا ہے اور دوسرے سائٹ پہ جو بندہ ہے وہ اردو پہ سمجھ رہا ہے وہ آپس میں communicate کر سکتے ہیں اسی طرح ایک بندہ انگلیش میں بات کر رہا ہے اور دوسرے سائٹ پہ فرنچ کھڑا ہے تو اگر فرنچ والے کو انگلیش سمجھ نہیں آتی اور اسی طرح انگلیش والے کو فرنچ سمجھ نہیں آتی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپس میں communicate نہیں کر سکتے کر سکتے ہیں ایک حساب سے اگر انس کے درمیان کوئی translator ہو data بھی پہنچ رہا ہے جب ایک بات کرتا ہے تو اس کو تو signals تو آ رہے ہیں لیکن جو language کی difference ہے communication کی وجہ سے اس کی وجہ سے communication نہیں ہو رہی جو انگلیش والے بندہ جو ہے وہ انگلیش میں جو بات کر رہا ہے فرنچ والے بندے کے ساتھ اور فرنچ والے کو انگلیش سمجھ نہیں آ رہی اس طرح انگلیش والے بندے کو فرنچ سمجھ نہیں آ رہی تو data to send road رہا ہے مطلب دونوں سامنے بیٹھے میں اور بات کر رہے ہیں لیکن سمجھ نہیں رہے کیوں سمجھ نہیں رہے کیونکہ ان کے پاس ایسی کوئی dictionary نہیں ہے ایسا کوئی set of rules نہیں ہے اس set of rules کو بیٹسکلی protocol کہتے ہیں آ گیا جا کے اس کو ڈسکس کریں گے تو جب آپس میں یہ communicate کرتے ہیں باتیں کرتے ہیں تو اس کو سمجھ نہیں آتی تو جب ہم data کو send کرتے ہیں data کی communication تو ہو رہی ہے لیکن اس کو سمجھنے کے لیے بھی کسی خاص process کے through اس کو گزرنا پڑے گا اس data کو تو پھر اس کے بعد دوسرے سائٹ پہ اس کو ملے گا data communication communication کا مطلب ہے باتچیت ہم باتچیت کیسے کرتے ہیں تو آپس میں اگر ہم discuss کر رہے ہیں تو یہ اس طرح سے پاتچیت ہو رہی ہے کمپیوٹر کی اوپر ہم آپس میں communicate کرتے ہیں وہ بھی ہوتا ہے in the form of current جب data send ہو رہا ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے یا signals جو signals ہوتے ہیں جو data جو current ہوتا ہے وہ ہم کیسے کرتے ہیں آپس میں ہم ایک دوسرے سے کیسے communicate کرتے ہیں through wired وائرلیس تو اس کے اندر ہم یہ چیز دیکھیں گے دیکھیں گے کہ ہم کس طرح سے آپس میں communication کر سکتے ہیں اور اس میں کون کون سے barriers ہیں and computer networks اس کے بعد دوسرا word ہے computer networks سب سے پہلے network کیا ہوتا ہے network کا مطلب یہ ہے کہ جال جیسے کہ office میں ہر ایک بندے کا اپنا ایک کام ہوتا ہے for example جو computer operator ہے اس کا کام ہوتا ہے کہ letters کو type کرنا اس کے اوپر جو senior اس کا officer ہوتا ہے اس کا کام ہوتا ہے کہ وہ letter کو پڑھنا اور اس سے اوپر جو senior بندہ ہوتا ہے جو letter اس کو آتا ہے اس کو approve کرنا اسی طرح PN کا کیا کام ہوتا ہے کہ وہ letter کو لے کے اس کی destination تک اس کو پہنچائے تو پورا ایک network ہوتا ہے process سے ایک letter گزرتا ہے اور اس network کی help سے وہ letter دوسری جگہ تک پہنچ جاتا ہے اس طرح computer کے اندر بھی جب ہم data کو send کرتے ہیں اور وہ receiver کے پاس پہنچتا ہے تو وہ ایک خاص راستے سے گزرتا ہے اگر وہ network نہ ہو تو وہ data اپنی client کے پاس نہیں پہنچے گا ٹھیک ہے data ہم بیج رہے تھوڑا ہم دوبارہ اس کو دیکھتے ہیں data جو ہم بیج رہے ہیں آیا وہ data sender سے جو ہم data send کرنا ہے وہ receiver site پہ اس کو وہ سمجھ رہا ہے کی نہیں سمجھ رہا ہے یہ تو آپ کی ہوگئی data کی communications پھر اس کے بعد computer networks یہ data جو ہم send کر رہے ہیں یہ کن کن راستوں پہ گزر رہا ہے کس طرح سے گزر رہا ہے کیسے گزر رہا ہے تو یہ ساری چیزیں ہم سمجھنے کے لیے ہم یہ subject پڑھ رہے ہیں ہم data کو کیسے send کر رہے ہیں data sender سے کس form میں convert ہو کے receiver site پہ پہنچے گا اس کو کیسے سمجھ جائے گی وہ data کس form میں ہے اس کو convert کر کے کیسے اس کی اوپر وہ information میں convert کرے گا کیونکہ جو information ہے اس کو ہم چھوٹے چھوٹے data pieces میں divide کر لیں گے وہ data pieces end پہ جا کے اس کو information میں واپس کیسے convert کرے گا یہ simple data بھی ہو سکتا ہے اور وہ کس راستے پہ گزرے گا جن راستوں پہ وہ data گزرے گا آیا وہ data جن راستوں پہ گزر رہا ہے وہ صحیح ہے یا نہیں ہے پروپرلی جو devices لگے ہوئے ہیں وہ devices اس جسٹا کو کیسے manage کر رہے ہیں اور اس کو manage کرنے کے لیے وہ network کیسے کام کر رہا ہے اس ساری چیزیں ہم نے study کرنی ہے اس سبجک کے سب سے پہلے ہم definition دیکھ لیتے ہیں what is a data communication data communication is the exchange of data یعنی کہ جو ہم آپس میں باتچیت کرتے ہیں manually تو یہ تو ہماری language کے حساب سے اگر ہم آپس میں بات کرتے ہیں تو وہ ٹھیک ہے لیکن computer data data communication کیا مطلب ہے کہ جو exchange of data basically it is in the form of zeros and ones جو ہم پہلے discuss ہم نے ہم نے کر لیا بھی zeros and ones کا مطلب یہ ہے کہ current ہے یا نہیں ہے پھر اس کے بعد آگلی کہانی آتی ہے between two devices two devices we have some form of transmission medium یعنی کہ کسی medium کے help سے ہم کسی data کو send کر رہے ہیں sender سے receiver کی طائف ہے دو قسم کے mediums ہو سکتے ہیں ہمارے پاس ایک ہوتا ہے wired اور دوسر ہے wireless اگر wired کا مطلب یہ ہے کہ guitar کی help سے ہم signals یا current کو send کر رہے ہیں wireless کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے data کو send کر رہے ہیں without any wire through some wireless devices ایسی devices جو کہ without cable آپ نے signals کو send کر سکتے ہیں ایسی devices سارے اس کے اندر آسکتے ہیں communication ہم کر سکتے ہیں through wired and wireless this exchange of information can be local or remote local کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ کے پاس ایک ہی network میں ہے ایک ہی network کو ہم سمجھیں گے کہ basically ایک ہی network کا کیا مطلب ہے مطلب ہے لیکن یہاں پہ آپ اس سے دوسرا مطلب بھی لے سکتے ہیں locally کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک کمرے میں ہو ٹھیک ہے remotely کا مطلب یہ ہے کہ دور ہو تو ہم جاتے ہیں local and remote data communication local data communication is considered to be local if the build اچھا یہاں پہ اس کی definition بتا ہے data communication is considered to be local if the communication devices are present in the same building or similarly restricted geographical area ایسے ایسی communication جو صرف ایک building کے اندر ہو سکتی ہے اور یا predefined geographical location کی بیس پہ ہم communicate کر رہے ہیں پہلے سے بتایا ہوا ہے پہلے سے بتایا ہوا ہے پہلے سے بتایا ہوا کا مطلب یہ ہی کہ ایک نیٹ رہے ہیں remote data communication is considered remotely یعنی کہ if the devices are further apart یعنی کہ آپ اس میں قریب نہیں ہے دور ہے تو جہاں پہ بھی دور ہوگا geograffically بھی دور ہوگا ایک اپنیر ایک جگہاں پہ دوسرے 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 جہاں پہ جیغرافیکلی بھی ایک دوسرے سے دور ہے تو اس کو بھی پھر آپ remote communication کہہ سکتے ہیں لیکن یہاں پہ تھوڑا سا کنفیوزن یہ ہے کہ یہاں پہ بھی لوکل کمیونکیشن میں بھی ایک بندہ بہت دور ہے بیسیکلی اس سلائیڈ میں کچھ اس طرح سے لوکل اور ریموٹ کی دیفنیشن بتا رہا ہے کہ جو چیز جیوگرافیکلی آپس میں انٹرلنکٹ ہے اس کو لوکل کہیں گے اور ریموٹ لیٹر کمیونکیشن کنسیڈ ریموٹ لینکی کمیونکیشن ہو رہی ہے لیکن دور ہے تو یہاں پہ لوکل اور ریموٹ دونوں ڈیفرنٹ میننگ رکھتے ہیں تو اس کو کنفیوز نہیں کرنا سمپل لوکل کو آپ نے کنسیڈر کرنا ہے کہ یہ جو ہے بیسیکلی جو ایک ہی نیٹرورک میں ہم دو دو ڈیوائس کمیونکیشن کرتے ہیں تو لوکل کہتے ہیں وہ ایک نیٹرورک جو ہے قریب بھی ہو سکتا ہے اور دور بھی ہو سکتا ہے اور ریموٹ کا مطلب یہ ہے کہ ایک نیٹرورک سے دوسرے نیٹرورک کے اندر اگر ایک کمپیوٹر ڈیوائس یک ڈیوائس کمیونکیٹ کرنا چاہتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے کمیونکیٹ کرنا ہے تو سم پروسس لیکن وہ نیٹرورک ڈیفرنٹ ہو کہ اس کو ہم ریموٹ کمیونکیشن کہہ سکتے ہیں نیچٹ ہے ڈیٹا کمیونکیشن سسٹم اور ڈیٹا کمیونکیشن ٹو اکر کمیونکیشن ڈیوائیز مز بی اپارٹ آف کمیونکیشن سسٹم تو یہاں پہ اس سلائٹ میں کسیس کو ڈسکس کیا جائے ہیں پورا ایک سسٹم ہونا چاہیے کہ آپ کے ڈیٹا آپ کا ڈیٹا جو ہے وہ سنڈر سے ریسیور کی سائٹ پہ جائے پور ڈیٹا کمیونکیشن تو اکر یعنی اکر ڈیٹا کمیونکیشن کو اکر کرنا کروانا ہے کمیونکیٹنگ ڈیوائیز مز بی اپارٹ آف کمیونکیشن سسٹم جس ڈیوائیز سے آپ کا کمیونکیٹ کر رہے ہیں آپ اس میں باتچیت کر رہے ہیں تو جو ڈیوائیز ہیں وہ لازمان اس سسٹم کا حصہ ہونا چاہیے اور اس سسٹم کے حصہ کے اندر آپ کے پاس کچھ خاص سپسیفک ہارڈ ویرز آتے ہیں سوفٹرز آتے ہیں دس ٹائپ آف سسٹم اس نون ایز ڈیٹا کمیونکیشن سسٹم ایسا سسٹم جس کے اندر آپ کے پاس ایسا خاص قسم کے ہارڈ ویر ہوں اور سافٹرز ہوں جس کی ہیلپ سے ہم اس چیز کے کیپیبل ہو جائیں گے ہم ڈیٹا کو سینڈ کر سکیں اور ریسیف کر سکیں کسی سافٹرز کے انٹرفیس کے ہیلپ سے اور کسی ہارڈ ویر کی ہیلپ سے جیسے کہ آپ کے نائی سی کارڈ ہو گیا آپ کا جو گھر کے اندر جو جو راوٹر لگا ہوا ہے جو موڈیم لگا ہوا ہے جو ڈیوائیز لگے میں کمیونکیشن کے لیے وہ تارے ڈیوائیز جو ہیں واپس میں مل کے ایک سسٹم کو کراتے ہیں تو بیسیکلی سب سے پہلے یہاں پہ دیکھیں جیٹا کمیونکیشن کا جو سسٹم ہے اس کے اندر یہ ورڈ سسٹم لگا ہوا ہے تو ورس ورڈ سسٹم سسٹم اس بیسیکلی کمبینیشن آف سم سٹیپس ٹھیک ہے یا کمپوننٹس ڈیٹ کمبائنلی ورک یعنی کہ ایسا ایسا میکنیزم ایسا ایک اورگنائزڈ فارمیٹ جو کہ مل کے آپس میں کسی ایک پرابلم کی سلوشن آپ کو دیتا ہے یعنی کہ یہاں پہ ہم ایک مثال لے لیں سسٹم کی گاڑی پوری کے پوری گاڑی ایک سسٹم ہے اگر اس گاڑی کے اندر انجن نہیں ہے تو یہ گاڑی نہیں جا سکتی سسٹم فیل ہو سکتی سسٹم کام نہیں کر رہا اسی طرح گاڑی کے اندر اگر آپ کے پاس بریکس کام نہیں کر رہیں تو یہ سسٹم کا حصہ ہے دوسرے سسٹم کے اندر جو مین چیزیں ہیں ٹائرز نہیں ہیں تو گاڑی کام نہیں کر رہے گی تو گاڑی ایک کاریز سسٹم ہم کیا کر سکتے ہیں کہ ہم اس کو اس وقت تک نہیں چلا سکتے جب سے سارے پارٹس اس سسٹم کے اندر موجود نہ ہو تو ڈیٹا کمیونکیشن کے اندر کون کون سے سسٹم اس سسٹم کے اندر کون ہو اسی ایسے کمپونٹس ہیں کون کون سے امپورٹن چیزیں ہیں جو کہ اس سسٹم کو کےپیبل کرتا ہے چلانے کے لیے تو اس کے اندر جو امپورٹن چیزیں ہیں وہ ہے کہ ہارڈ ویر ہے ہارڈ ویر آتا ہے ہارڈ ویر ڈیوائسز ہوتی ہیں ہارڈ ویر ڈوائسز کو چلانے کے لیے ہمارے پاس صافٹہز ہوتے ہیں اسی طرح ہمارے پاس ہاڈ ویر ڈیوائسز ہوتی ہیں اس کے اندر جو ہم جو ڈیٹا کو سند کرتے ہیں کمپیوٹر کے اندر ہم کسی ڈیٹا کو سند کرنا چاہتے ہیں اس کیا لیے جو ہمارے پاس صافٹرز ہو سکتے ہیں میسنجرز ہیں انٹرنٹ ایک switch یہ سارے کے سارے جو ہیں اور ہارڈ ویرز مل کے آپ کے اور اسی طرح جو ہارڈ ویرے میں کیبلز آ سکتے ہیں راوترز آ سکتے ہیں سوچز آ سکتے ہیں پورا جو ہارڈ ویرے کا سیٹ ہے وہ اور سافٹر کا سیٹ ہے کمبائن لی مل کے آپ کا سسٹم وجود میں آتا ہے so this type of system is known as data communication system جس میں ہارڈ ویرے ہو سافٹر ہو اور وہ سارے ہارڈ ویرے اور سافٹر مل کے آپ کی کممیونکیشن کو ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں آپ کو ایمپلیمنٹیشن کے اندر ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں جہاں پہ آپ کی data communication ہو وجود میں آ جاتی ہے آپ کی کممیونکیشن تو اس ساری پروسس کو کہتے ہیں data communication system next slide is data communication criteria تو what is a criteria یہاں پہ ہم criteria کچھ اس طرح سے سمجھتے ہیں تھوڑا سا میں آپ کو یہاں پہ ایسا تو next slide is data communication criteria criteria کیا ہے کہ اگر ہم یہ کہیں کہ for example اگر ہم ایک آفس میں کام کر رہے ہیں یا ہم ایک بندہ چاہیے اپنے گھر کے لیے تو ہم ایک criteria set کرتے ہیں کہ for example اگر ہمیں کوئی شیف چاہیے یا چوکیدار چاہیے تو ہم اپنے لیے ایک ایسا ایک format بناتے ہیں کہ وہ چوکیدار جو ہے فیزیکلی سٹرانگ ہو اور زیادہ ینگ بھی نہ ہو انرجیٹک ہو اور for example ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ آرمی سے ریٹائر ہو ایسا بندہ ہم چوکیدار رکھیں گے اسی طرح ہم اگر کوئی شیف رکھنا چاہتے ہیں تو شیف کا یہ criteria ہے کہ وہ تقریباً پانچ سال کہیں اور ایسا بھی رہا ہر چکا ہو ایسا بندے کو ہم شیف رکھیں گے تو ہم کسی ایک کام کو کرنے کے لیے کسی criteria کو set کر رکھیں ٹھیک ہے یہ criteria ہے اس کو اگر ایک بندہ fulfill کرے گا تو ہم اس کو job پہ رکھیں گے تو اسی طرح ہم جب کہتے ہیں کہ data کی communication ہو رہی ہے تو ہم کب کہیں گے data communication ہو رہی ہے یا ہو گئی ہے ٹھیک ہے تو data communication کے criteria کے اندر ہمارے پاس کیا چیزیں آتی ہیں ہم کب کہ سکتے ہیں ہمارے پاس data کی data communication ہو چکی ہے یا ہو گئی ہے یا ہو گی ٹھیک ہے the effectiveness of data communication system depends upon three fundamental characteristics کون کون سے factors ہیں ہم کہیں گے کہ data communication ہو گئی number one is delivery یعنی کہ جو message ہے وہ لازمان deliver ہونا چاہیے ٹھیک ٹھیک correctly system must deliver data to the correct destination یعنی کہ ایک بندے کو ہم نے data sent کیا اسی کو پہنچے نہ کہ کسی اور کو پہنچے غلط بندے کو data نہ پہنچے پہلا option پہلا جو criteria ہے element ہے وہ ہے اس کی delivery جو چیز ہم بھیج رہے ہیں اسی ایک بندے کو پہنچے جس کو ہم بھیجنا چاہتے ہیں یعنی کہ اگر ہم نے کسی بندے کو کہا کہ order place کیا pizza کا اور وہ order ہمیں نہ پہنچے اور وہ pizza کسی اور کو پہنچے تو یہ پہلا point یہ غلط ہو گیا تو ہمارے پاس ہی اس pizza کو پہنچنا چاہیے یعنی کہ delivery جس کو ہم send کر رہے ہیں یا جس کو ہم بھیجنا چاہتے ہیں data کو اسی کے پاس پہنچے number two accuracy accuracy کا مطلب یہ ہے کہ جو data ہم send کر رہے ہیں وہ صحیح پہنچا کہ نہیں پہنچا غلط تو نہیں ہوا کوئی آگے پیچھے for example this is a cat for example this is a cat کا مطلب یہ ہے کہ this is a cat یہ سیکنس جو words ہیں یہ سپر میں اگزامپل دے رہا ہوں کہ یہ سیکنس of words ہے وہاں پہ بھی اسی سیکنس سے ملا ہے اس کو accurately یا اس طرح ملا ہے is cat or this or this is a cat یعنی کہ words کی shuffling ہو گئی ہیں اس سیکنس میں نہیں پہنچا accurately نہیں پہنچا cat کی بجائے for example d چلا جیا ہے d a t آ جائے تو جو accuracy ہے وہ ہم نے find out کرنی ہے کہ data جو ہم send کر رہے ہیں receiver side پہ وہ data سے پہنچا ہے کی نہیں پہنچا تو accuracy کو check کرنے کے لئے اور positive algorithm لیکن second جو criteria accuracy چیز یہ ہے data ہمارے پاس صحیح پہنچا ہے کی نہیں پہنچا اس کی مثال بھی اس پیزے والے کے ساتھ حساب سے کر سکتے ہیں کہ جو delivery boy ہے ہم نے اس کو کہا کہ ہمارے پاس پیزا پہنچا کی نہیں پہنچا اچھا اب پیزا کھولیں پیزا کھولنے کے بعد اس کے اندر واقعی پیزا پڑا ہوا ہے کی نہیں پڑا ہوا یا پیزا جو ہے وہ cutted ہے یا نہیں accuracy کا مطلب یہ ہے کہ وہی چیز آئی ہے ہمارے پاس جو چیز ہم نے order کی تھی یا غلط چیز پہنچ گیا چیز تو ہم نے پہنچ گیا ہمارے پاس پہنچ گیا لیکن چیز صحیح آئی ہے کہ نہیں آئی accuracy کتنی ٹھیک ہے timeliness ہم نے کہا ہے کہ ہمارے پاس مہمان بیٹھے ہوئے ہمیں ایک گھنٹے کے اندر چاہیے the system must deliver data in timely manner یعنی اسی time پہ ہمیں پیزا پہنچے جس time ہمیں ہمارے پاس مہمان بیٹھا ہوا ہے اگر وہ مہمان نہیں ہے ہمارے پاس چلا گیا ہے تو ہمارے پاس پیزا پہنچے کچھ دیر بعد ہم کھا تو کھا تو لیں گے لیکن وہ جو مہمان ہے جس کو ہم نے کھلانا تھا وہ تو بندہ تو نہیں نکل گیا ہم سے ہمارے ہاتھ سے اس کو تو ہم نے پیزا نہیں کھلایا تو اس time پہ نہیں پہنچا تو یہ کافی important ہے کہ data جو ہے وہ timely پہنچے اپنے وقت پہ پہنچے delay نہ ہو اس میں اس میں وہ data درمین میں کافی late نہ ہو جائے system must deliver data in timely manner اپنے ایک time frame کے اندر اس کو check کریں کہ یہ data ہمارے deliver ہوا کی نہیں تو بیس کے بعد جو ہے وہ data کو send کیا جاتا ہے اگر وہ data میں اپنی time پہ نہ ملیں اس کو region rate کیا جاتا ہے اس کو recent کیا جاتا ہے اس کی errors کو ٹھیک کی جاتا ہے تو بیسیکلی ذہن میں صرف یہ دیکھیں data communication criteria کے بارے میں اگر میں پوچھوں تو ہمارے پاس صرف اس کی تین criteria's ہیں delivery accuracy and timeliness next side is components of data communication basically what is a component component جیسے کہ میں آپ کو کہا کہ part کو کہتے ہیں اس سے کو کہتے ہیں so data communication کے اندر basically 5 components ہیں number 1 ہے sender number 2 ہے receiver number 3 ہے medium number 4 ہے message number 5 ہے protocol میں آگے پیچھے یہ تھوڑا کہہ دیا ہے لیکن 5 components ہیں sender medium message یا کچھ ایسے کہلیں sender protocol medium message and receiver پانچ ہے پانچ ہے تو یہاں پہ ایک چیز کم دلیوڑکر define کرا رہے ہیں what is a message components of data communication system in information of data to be communicated ایسا information جو ہم نے communicated can be text ہوتا ہے number بھی ہو سکتا ہے video بھی ہو سکتا ہے of these in short anything that can be represented using binary bits ہر چیز جو ہے وہ binary bits کے help سے represent ہوتی ہے convert ہوتی ہے transfer ہوتی ہے اس کے بعد آکے جاتی ہے اگر students آپ کو میں نے ایک assignment دی تھی اور assignment یہ تھی کہ how the data is going stored in hard disk how the data is stored in the cd row how the data is stored in ssd drive and how the data stored in flash drive اسی طرح آپ کو یہ بتایا تھا کہ electro magnetic spectrum کے بارے میں تھوڑا دیکھیں ٹھیک ہے and what is basically a mosfet transistor mosfet transistor کیا ہوتا ہے basically جس کی وجہ سے ہمارا data ہم اس کو store کر سکتے ہیں long period of time میں کسی ایک hardware device میں یہ کچھ assignment میں نے آپ دی تھی اس کو آپ دیکھ لیں پھر اس کے بارے message کے اندر ہمارا پاس سارے چیزیں آجاتے شورٹلی anything that can be sender device simple آپ readout کر سکتے ہیں بہت easy sender جو بندہ send کرتا message کو second device sends سکتے ورکسٹیشن ہو سکتے ویڈو سکتے سکتے سارے جو sender ہوتے ہیں بیسکل اس کو node بھی کہہ سکتے ہیں جو hardware device جو send کر سکتا اور receive کر سکتا data کو node بھی کہہ سکتے ہیں this data from the sender might not be in appropriate format for the transmission medium and will need to be processed اچھا وہی بات آگی data کسی خاص form form a 輸lei تک process کرنا پھر اس کے بعد آگے قام آگے سکتا جسی سکتا پھر اس کے بعد receiver had device that receives the message can be in computer can be computer ہمارے پاس ڈیٹا آ رہا ہے جب ہم سکو رسیو کر رہا ہے ڈیٹا کے دوران اور کسی میٹیم کی پاس جو ہے فیسیکل میڈیا مان سکتے ہیں فیسیکل پاس جو ہے جو ٹائپس ہیں وہ کپر کیل پسکتے ہیں گی ہم جو ٹائپل ہوتا ہے بسیکلی بسیکلی ہے کیلی ٹائپر کیل کیل کئی بتایا بسیکلی ہے آہ بسیم بگیری کتے ہیں اور یہاں پہ آکٹیکی گلاس کا کیبل ہوتا ہے ایسا مٹریل ہوتا ہے جو گلاس ہوتا ہے اور اب ہم دے سکتے ہیں یہاں پہ سمپل ایک question میں پوچھوں گا آپ لوگوں سے question جو میں نے پہلے سے پہلے پہلے پوچھا دیکھیں یہاں پہ question یہ ہے کہ current جو ہے وہ pass ہو رہا ہے جو good conductor of electricity ہے اس کے اوپر ہم current کو pass کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ تو ہم communication کر رہے ہیں current کے علم سے zero to one کے علم سے اب question آتا ہے شیشہ last یہاں پہ جو data جو format ہوتا ہے وہ کس طرح ہوتا ہے بجلی تو شیشے کے اندرے گزر نہیں سکتی شیشہ تو ہم استعمال نہیں کر سکتے یہ شیشہ کو اگر ہم نیچے رکھیں اور نیچے ننگی تار رکھیں بجلی کی اور اس کو اگر ہم رکھیں تو وہ تو ہمیں current نہیں دے گا ٹھیک ہے ہاں وہ